موسیقی 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 رچمی موسیقی موسیقی بین بائیوں کو نیا سول اور کرسمڈ ممارک mul اپنے صورت حال دیکھ رہے ہیں کیتنا زبردست ہمارے محنت کی ہے اور ہماری جو سٹافیں ہیں جنہوں نے پورا مہینہ لگا کے ہماری جو کوئر گیت گا رہی ہیں یہ سارا جو محنت کا سیرت ہماری سیتھ شہر حرش جو ریج کرتی ہیں ان کو ٹرین کرتی ہیں اور فانڈ ریزنگ میں سب سے زیادہ ان کی زیادہ کنٹیبوشن ہوتا ہے جو آئیے جتنا بھی خوبصورت حال سجا ہوا ہے یہ ان کی بدولت ہے اور ہماری ایزیکٹیو ڈریکٹر جنہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ دے کے ہمیں اجازت دی اور ہمارے ذلوفکار صاحب ہیں جو ہمارے جنرل سیکٹی ہیں انہوں نے مل کے تھینکیو آپ لوگوں کا بھی تھینکیو اور ہمیشہ عرصہ لاتے ہیں میرے بار جی مسیح یسو کے بابرکت پورفضل جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو سب سے پہلے زندہ خداون کا شکر کرتے ہیں جس نے آج کا دن ہمیں بخشہ مناسب کیا کہ ہم سب کرشن لوگ مل کر یسو مسیح کا جنم دین سیلیبیٹ کر سکیں اور اس کے بعد ساجد گوری صاحب آپ کا بھی شکریہ دار کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ اس ایونٹ کو آکے آہ کوریج دیتے ہیں خدا آپ کو بھی برکہ دے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے دوسرے ٹیم ورک کے لوگوں نے بتایا کہ سیسٹر سیرش کول سیبا یہ ہماری یہاں کی انچارج ہیں آنر ہیں اور اس کے بعد ساری ٹین مل کر اس پنڈال کو دیکوریٹ کرتی ہیں خداون کا شکر کرتے ہیں اب میں اپنی پنجاب اسٹیوٹ کی یونین کے صدر اور ان کے ساتھ علی بھائی ہیں بلال صاحب میں سب کو ویلکم کرتا ہوں ہم ان کے دل کی اطاق رائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں یہاں منٹل اسٹال میں کرسچن مسلم اتحاد ایسے ہیں جیسے کسی کو ہوتا نہیں ہے ہم سب ایک ہیں پاکستان زندہ جناب ہمارے منٹل اسٹال میں یہ ایک بڑی شان ملی بات ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہم ارگنائز کرتے ہیں تو اس میں ہم سب دوست کرسچن ہوں یا مسلمان ہوں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں مسیح میں سب کو اسلام یہ کرسپیس کا پروگرام ہے یہ ہم ٹیتی سوال سلام کرسپیس کا پروگرام کرتے ہیں اور اس میں ہم آمن کا یہ گانگتی کا پیغام دیتے ہیں مسیح مسیحیت کے جنم دن سلام کا مطلب ہی ہے آزل میں صلاح اور خوش خبری ہے میں پنجابی چپیٹی ڈاکمنٹل ہرس سے ہیڈنرز ہوں اور یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے موسیم کمیونٹی میں ہمارے یہ پروگرام آرگنائز کیا جاتا ہے ہمارے اگزیکٹی ڈیریکٹر کے سرکرسٹی میں یہ آرگنائز کیا جاتا ہے آج کے ہمارے سپیکر ہیں کیسر جولیوز جو خدا کے بہت اچھے خادم ہے اور پی ایچڈی انہوں نے یوکے سے کی ہوئی ہے وہ اچھے وہ ایک سپیکر ہے موسیقی 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 آئے تاکہ خدام کی کلام کا پرچار کرسکیں تھنکیو سو مچ پرین پیئر ہم قوائل سے گزارش ہے کہ وہ اگلے گیت کو پیش کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ مہتر خدام کی نغمہ سرائی کرسکیں اور اپنے دبوں کو کھولتے ہوئے خدام کی نام کو عزت اور جلال دیں لی ای 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 ایچ قوائل کے ساتھ مہتر ہم گیت گانیں موسیقی 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 پرستش اس کی تعظیم میں ہم اپنے سروں کو چکائیں گے اور میں فرانسیس سندو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہویا ہے وہ دباع میں ہمیں لیٹ کریں گے فرانسیس سندو صاحب یہاں وپا خدا تیرا شکر کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں اے بات تو نے اپنے لگتے جھگر اپنے بیٹے یسو ناسی کو روئے زمین پر بھیجا تاکہ ہر گناہ گھار کے لیے وہ اپنی جان کفارہ میں دے تیری ذات تیبہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداون شکر گزار ہیں کہ پوری دنیا کے اندر خداون پا خدا تیرے بیٹے یسو مسیح کا جنم دن سیلیبیٹ کیا جا رہا ہے اور خداون شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آج آپ نے مناسب کر دیا کہ ہم سب عزیز باہم مل کر تیرے بیٹے یسو کا پندال یہاں پر سجائیں اور تیری ذات اقدس کو ہم جلال دے سکیں خداون شکر گزار ہیں آئیو بے مہمانوں کے لیے خداون سبوں کو نام بنام چھو کر بھرکتے اور خداون پنجاب انسیٹیوٹ منٹل ہیلتھ کے لیے خداون تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون پاک خدا ایڈی سہبہ کے لیے تمام انتظامیہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون پاک خدا اس بیشن کے لیے خداون تیری شکر گزاری شکر گزاری جن کی خداون افاظت کے لیے تو نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے تیری پاک ذات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور خداون کوئر کو چھو دیجئے بلیس کیجئے برکہ دیجئے اور خداون پاک خدا جو میرے عزیز تیرے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں خداون آسمان سے نئے سے نئے الفاظ عطا کر تاکہ تیرے لوگ آزادی کے ساتھ دلیری کے ساتھ پاک روحل کجھ سے ممور رہتے ہوئے خداون تیرے نام کو چلا دے سکیں خداون سارے پروگرم پر شروع سے لے کے آخر تک مدد رہنمائی چاہتے ہیں یہاں پاک خدا دعا کو سنیے یسو مسیحہ کے نام سے یہ دعا مانکے ہیں خداون کو شکر ہو خداون نے ہمیں یہ موقع دیا لی ہم اس کی خوشی میں ہم سب کو شریک کر سکیں اور اتنا بڑا اس پروگرام کا احتمام کیا تاکہ ہم اپنی خوشیاں دوسروں میں بھی بانٹنے والے نہیں سکیں ہم پروفیسر ڈاکٹر سلیم میسی گوھری کو جو کہ فاؤنڈر اینڈ شیئرمن گوڈ شیپرڈ ہم آپ کی بارپور تاریو میں ان کو ریکم کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اپدا سے لے کر ساتھ ساتھ پیش پیش ہیں ہم ان کو نہیں بولتے اور وہ ہمیں نہیں بولتے ہمی نہیں بولتے ہمی نہیں بولتے تویر من کامیر کی باتیاں باتیاں وہ چھدی ر�� چھدی روشی سارا عام حضر زندگیزم کشپم ٹی کے لہم زندگیزم چھدی روشی سارا عام حضر rezندگیزم موسیقی 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 جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 25 دیسمبر is a day to celebrate the Christmas as well as the birth of our beloved leader سالی آزا محمد عدی جنا میرا آپ کو جو سے اس اتازین کی حصیت سے پیغام یہی ہے کہ ہم سب کو یونٹی کے ساتھ without any discrimination ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا رگارڈ کرتے ہوئے اس پیارے مولک میں جو سینہ میں آپ کو ایکسیل کرنا ہے and with special relation to my institute میں آپ سب سے یہ امید کرتی ہوں کہ ہم اس ادارے کی بہتری کے لیے for our patients' care ہم ایک دوسرے کیا جو سر رسپیکٹ کریں گے انٹر فیتھ حامنی پر بلیف کرتے رہے ہم اس انسیچوٹ کو جو سا ہوا آگے جانے کی کوشش کریں گے I again welcome all of you for this UK and for this function Thank you all Thank you so much fam آپ کے ادارے پاس کے لیے ہمیں تہدل سے شکر گزار ہیں آپ کے اپنی فیلنگز کو اپنی خیالات کو ہم سب میں بانٹا ہم سب میں شیئر کیا آپ نے دعور دینا چاہوں گے سر رو بیٹا کو please come on stage and sing a song for Jesus name Many thanks for welcoming me and honouring me here that's such an honour thank you I have been blessed to be able to stay with Dr. Saleem Massey and we have worked in our churches I've been able to see the amazing work that you're all doing for Christ and Good Shepherd Hospital which is set to be opening next year is state of the art so we've had quite a few international guests come and if any of you feel like well you're more than welcome to visit it would be greatly appreciated so thank you the song I'm going to sing for you today is A Way In A Manger away in the manger no crib for a bed the little Lord Jesus lay down his sweet head the stars in the bright sky look down where he lay the little Lord Jesus asleep on the egg the cattle are lowing the baby awakes but little Lord Jesus no crying he makes I love thee Lord Jesus looks down from the sky and stay by my side until morning is nigh be near me Lord Jesus I ask thee to stay close by me forever and love me I pray bless all the dear children in thy tender care and feed us for heaven to live with thee there شکریہ شکریہ Merry Christmas شکریہ Merry Christmas شکریہ ہم بہت شکر گزار ہیں جناب پیٹر چارلز کے جوگے کے business man ہیں انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں ہمارا بڑا ساتھ دیا Thank you so much sir خداعود آپ کو بہت بڑی بذکر دے رستش کے حصے میں آکے بڑھیں گے خداعود کا زندگی برک کلام سنیں اور اپنے سروں کو چھتائیں گے اور اس کی حضوری کا محسوس کریں گے کیونکہ اس کا خداعود کا کلام دھو تاری تلوار اپنے جو بند بند بدے گلے کو علیدہ کر دیتا ہے اس کا زندگی بچ کلام وہ بیچ ہے جو بہتی سی نہیں لوٹتا بلکہ ہمارے دلوں میں سو گناہ پھار لاتا ہے آج کی زندگی بچ کلام کے لیے اور خدا کے خاتم کے لیے میں پاسٹر سلیم سیمول سے دخواست کریں گا کہ وہ دعا میرا ہمائی کریں گے پاسٹر سلیم سیمول صاحب انہوں نے خائر صاحب کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی انسیٹوشن میں بڑا اچھا پہ ہوگا ہے میں نے کہا جی welcome آپ ضرور آئیں خدا کے خاتم ہیں ہماری سرام کی جی سرام آئیں دعا کریں کلام کے لیے انتظامیہ کی ساری ترطیب سے اور تیتوں سے بہت ہی مجھے شخصی طور پر ملی ہے میں انتظامیہ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا اس پروگرام سے جو جاری ساری ہے اپنے نام کو خوب جرار بخشے آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور اپنے آپ کو خداوند کی آواز کو سننے کے لیے تیار کریں سو جھکیں اور دعا مانگیں مسیح اس میں ہمارے عدلی اور عبدی خداوند آج کے اس وقت کے لیے موقع کے لیے جو خوبصورت اور لہائی تیم سہانہ ہے اس خوبصورت سہانے وقت کے لیے اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں یقین جو اپنے رول قدس کے وسیلہ سے ہم سب کو جو مختلف جگوں سے فراہم کیا ہے اے خداوند خوب کو جو ڈائریکٹر ہیں اوٹی کے چیئرمن ہے بورڈ ایف سی سی ایو پی ایس ڈی فرم آسٹریلیا زی 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 بی ایس میں بھی خدمت کرتے ہیں زی بی ایس سے میرا پرسنل تعلق ہے اس کے مجھے بتا ہے کہ وہاں جا کر بھی یہ خداوند کی بشارت کرتے ہیں آپ کی برکور تالیوں میں رائیبن سپیکر درکٹر کیس اور یوری کالیا کی خطب نہیں ہونی چاہیے یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم بشارت کرتے ہیں جو خدا نے ان کو سنبھا ہے آج میرے لیے بڑائی عزاز اور استقاق بھی ہے کہ یہاں پر ہم باچستانی کمیونٹی ہمارے مسلم بہن بھائی بھی اور مسیحی دونوں مل کر یہاں پر اس پروگرام میں شہیت ہیں اور اس کے لیے میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ کی ساری ایڈنسٹریشن اور بالخصوص جو اس پروگرام کی ارگنائزنگ کمیٹی ہے ان کو میں مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت پروگرام کونوں نے انعقاد کیا ہے اور اس وقت موقع ہے کہ ہم خدا کی کلام میں سے تھوڑے وقت کے لیے اچھان باتیں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ پانٹو آج اس موقع کی مناسبت سے میں کلام خدا سے صرف ایک ہی ورس کو ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آتی ہے کہ کرسمس کا مقصد کیا ہے کیوں ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہانہ کے انجیلی بیان میں انجیل مقدس میں سے یہانہ کے انجیلی بیان کے تیسرے بات بہت ہی جو ہمارے مسیحی یہاں پر بہن بائی بیٹھے ہیں وہ اس آیت صرف خوبی واقف ہیں تیسرے بات کی سلمی آیت کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے خلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس آیت میں یہ جو ورڈ ہے ایسی محبت اور میں اس کو سجھ رہا تھا کہ ہماری اردو زبان میں یا ایبن کے انگریزی زبان میں جو ہے وہ اردو میں تقیب دو الفاظ ہے محبت ہے پیار بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور اردو میں اور انگریزی میں love ایک ہی لفظ لیکن جب ہم ان الفاظ کو بولتے ہیں love تو اس سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس قسم کی محبت ہے یہ کس قسم کا پیار ہے کس محبت کی بات کی جا رہی لیکن انجیل مقدس کا جو اصل مطن ہے جس طرح قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہمارے مصول بہن بھائی جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی انجیل مقدس کے اصل مطن کو یونانی زبان میں پڑھتے اور یونانی زبان کی حصت یہ ہے کہ یہ محبت کو love کو explain کرنے کے لیے کہ یہ کیسا ہے اس کیلئے ہمیں کوئی adjective کوئی سمزمیر جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے یہ کس کی محبت ہے لیکن یونانی میں ایسا نہیں وہاں پر ایک ہی لفظ ہے اور وہ خاترہ کی محبت کو بیان کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہمیں adjective لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیا محبت ہے اور بیان کرتے یہ تینوں جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ دنیا میں جو رشتے ہیں اس دنیا میں جو ہم جیتے ہیں ان کے طالق سے محبت کو بیان کرتے لیکن ایک چوتھا جو لفظ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے دیوائن لوف خدا خدا نے ایسی محبت دیوائن لوف دنیا کے ساتھ پیش کیا اس کو ظاہر کیا اور اس محبت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے اس میں شرط نہیں یہ بے غرس ہے یہ دنیا جو ہے جس میں سنفش نس جس میں ہم خود گرزی جو ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن جس محبت کی بات یہاں رسول یہاں پر کر رہا ہے اور ہمیں اس کی طرف ہماری توجہ دیلاتا ہے کہ یہ دیوائن لوف جو ہے یہ اگاوے جو ہے یہ کیا ہے یہ ایسی محبت ہے جو بالکل ہی خود گرزی سے اور شرائط سے مبراہ ہے بالکل پاک ہے اور اس میں اس کوئی شرط نہیں ہے اور پھر خدا نے کہا کیونکہ گنہگار جو اس دنیا میں برے لوگ ہیں جن کو خدا کی پہچان بھی نہیں ہے وہ بھی یہ محبت رکھتے ہیں تو پھر تمہارا کیا عجر ہے اور پھر خدا نے کہا کہ اگر تم انہی کو کرز دو جن سے بصول ہونے کی سے ہمیں بھی اسی طرح سے اس کا رسپونس ملے گا تو اس میں کیا عجر ہے کیا بھلا ہے لیکن پھر خدا نے کہا مگر پٹ مگر یونانی کے مطلب میں خدا نے استعمال کیا کہ مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے جو ہے یہ سب کچھ اس محبت کا اصحار کرو بغیر نا جو ہے وہ امید کی ہوئے ایکسپیکٹیشن کے بغیر کمپلیٹلی ان کنڈیشنل لف یہ محبت ہے جو خدا نے ہمیں بتائی اور ایسی محبت جو ہے یہ محبت ہے جو دیوائن ہے جو خدا کی ہے اور یہ خدا ہی کر سکتا ہے اس محبت کی ریفلیکشن اپنی زندگی سے بانٹ دے اور اسی محبت کو اس نے کہا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے یہ محبت اس سبب سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے ہو تم میرے شابیر تو چیلنج بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ ہم اس محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں اسی محبت کو اس ملک کو ضرورت ہے کہ یہ محبت کم پرچار بھی کریں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ بھی اور میں سام جو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس کرسپس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ صرف ایک ہی سال کا دن نہیں ہے ہر روز اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرور تھا اگر ہم شیئر دیوائن لاؤ بھی دیوائن دیوائن تو پھر ہم حقیقی طور سے اس کرسپس کو سیلیبریٹ کرنے بارے اس صورت میسیج کے لئے آپ میں سنا کیونکہ خدا بن نے دنیا سیاسی محبت رکھی اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو جو کوئی کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی امیر ہو سکتا ہے گریب ہو سکتا ہے کوئی کارا ہو سکتا گورا ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوئی بندی نہیں ہے صرف ایمان کی تو جو ایمان لائے گا وہ برکت پائے گا نجات پائے گا زندگی پائے گا رہائی پائے گا مفرس ہی پائے گا اور اس لاغ اور محبت کے لیے ہم اپنے خدا ون کا شکریہ دار کرتے ہیں اور اب اپنے سارو کو جتائیں گے اور میں پروفیسر سلیم میسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں پروفیسر سلیم میسی صاحب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ وہ خدمت میں رہتے ہیں ہم شکر کرتے آج کے موت رکھنی ہے کہ مسیح کا وقت بھی یہ ہے شکر اچھا کرنے والا امام کو شفا دینے والا اور خدمت اس انسٹیٹیوت میں ہمارے دواغ دوست امتر کر گئے کہ سب کے لئے ہم تیرے دواغ ہیں ان کے اندر تو نے وہ محبت دار رکھی ہے تا کہ وہ تقیل سان ہمارے سکے ہمارے آج کا پاک کلام 35 کنا 35 60 کنا 100 کنا پھل ہے بھئی کیسے کو تو اپنے جلال کے لئے استعمال کر ابھی بقیہ پروگرام پر تیرا عور چھائے رہی سب کچھ تیر یسو رحم سمار سمار آمی آمی اس کے بعد جوکٹر اسر اشرف پاکستان کی سینیٹر ہیں میں ان کو دعوت دور کی کہ وہ آپ سب کے سامنے آپ دور دانیوں میں سیج کرائیں اور اپنے خیالات کے زیہار کرسکے کہ ان کو یہ پرگرام کیسا لگا انہوں نے آکے یہاں پہ کچھ ہی سنتی ہوگی لیکن اپنے خیالات پہ ازہار کریں سیاسدان نہیں ہوں میں گوکٹر ہوں اور اچھا مقرر بھی نہیں لیکن میرے میں سننے کی جو ہے میں زیادہ سنتا ہوں اور پھر اپنی اکل کا استعمال کرتا ہوں اس کے پار میں آج کے دن کے حوالے سے آپ سب کو جیس مبارک میں جو سمجھ ہوں بات سے رس پیس کا مطلب وہ یہ ہے کہ اس دن کے حوالے سے ہم سب کی کچھے ہوں رس اور ماس مجھے تو یہ ہی سمجھ ہے اور دوسری بات جو پیغام دیا گیا وہ صرف اور صرف پحبت کا ہم ہم آخری دس سالوں میں ہمیں بتا لگتا ہے کہ محبت دیوائن لوف کیا چیز ہے ابھی محصول رہا تھا تو مجھے پتا لگا اور اس سے پہلے تو جنیاوی محبت چلتی رہتی ہے کبھی تعلیم کی کبھی بچپنے کی کبھی کاروبار کی کبھی پیسے کی اور سب سے زیادہ فلمی محبت ایک بار تیر آپ لوگوں کا شکریہ رہا کرتا ہوں کہ آپ نے بلایا حزت دی اور میں ایک دو بار پھر اپنوں میں آیا ہوں اور میرا میرے پیغام ہی ہے کہ کریسٹ اور ماس اور ایک دوسری کی انسانیے وہ ہونی چاہیے یہ مائن پہ رکھ لیں دو بود دوز بو خام دو تینکو اس کے بعد میں بلانا چاہوں گی پروفیسر ڈاکر سلی میسی غوری کو جو فاؤنڈر اور چیئرمن گوڈ شیپرڈ کریسٹن ہاسپٹل قصور سے تعلق لگتے ہیں پلیز سر ریلکم آن سٹیج پیزن یور پورٹس تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گریسی سیر یہ مسیحوں کا کام انہوں نہیں ملانا ہے تو نہیں یہ خوشخبری جو لفظ ہے خوشخبری یہ اسی طرح بشارت لفظ جو ہے اسی طرح قرآن مجید میں بھی آئے لیکن ہم اس کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس محبت کو پانٹنے کی کوشش بھی کریں اور ڈاکٹر آسل صاحب کرسپس مسلم are also under the obligation to celebrate the christmas of jesus christ and let me read two verses for all of you فرشتو نے پچھلاوں سے کہا درمات کیونکہ دیکھو میں تمہیں پڑی خوشی کی بشارت یہ دفع ذرا بہور کرنا اپنے بشارت کا بشارت دیتا ہوں جو سار امت کے باستے ہوگی کہ آج دوٹ کے شہر نے تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خدا اور آپ درہ اور دیا کہ دیکھیں اور سورہ امران اس کی تیسرا چپٹر اور پنتالیس آئے اور یاد کرو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے آپ مجھے پتا ہے کہ ایسے ہم پڑ جاتے ہیں اور تقریب میں ان کے لفظ یہ ہی ہوتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے ہمارا اسی طرح ان کو ماننا پاتا کہ وہ نبی ہیں مریم نے کہا اے مریم فرشتہ نے کر فرشتہ لے اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشار دیتا ہے وہاں بھی لفظ بشار دیتا ہوں پلیس آپ دیرا غور سوئیں جس کا نام مسیح عصہ بن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں آور ہوگا اور خاصوں میں شامل ہوگا اچھا پھر ایک اور بات ہے چونکہ میں اسلام کا بھی سٹوڈن رو تو ایک اور میں آپ کی طرف در متوجہ کرونا چوتھا بات کو کہ قرآن میں سکٹی سکس چھاٹ کی بارہ آیت میں وہ بھی خوبصورت بات ہے یہ بہت خاص لفظ ہے عام لوگ پڑھ جاتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھ ہے کیوں ایسا فنفاخ من روح کیوں ہے فنفاخ من روح پڑھ انہوں نے کہیے بڑی خاص بات ہے اس کا مطلب ہے کہ تو یہ بڑا خاص ہے کہ ہم نے اپنی روح مریہ میں ڈال دی تو یہ عام نبی شخص نہیں ہے تو اس لیے ہم دونوں کے لیے یہ کرسمس ہے ہم دونوں اس کو منائیں تاکہ دنیا میں حمل اور سلام تبیہ موسیقی 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 موسیقی